اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاحزاب الدرس الاول بی التمارین سوال نمبر تین لیکچر نمبر سولہ سٹورنس اپنے ساتھ حمارت نور کرلے پہلے لیکچر میں ہم نے جو حمارت دیا تھا الدرس الاول الیف کا سوال نمبر ایک دیا تھا یاد کرنے کے لئے ابن حمارت نور کرلے الدرس الاول الیف کا سوال نمبر دو اچھی طرح یاد کرلے درس الاول الیف کا سوال نمبر دو اچھی طرح یاد کرلے یہ آپ کا حمارت ہو گیا اب سوال کی طرف آئے الدرس الاول بی سوال نمبر تین کی طرف آئے ان آیات میں جہاد میں رکاور ڈالنے والے المعبقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کسے کہتے ہیں جهاد میں رکاور ڈالنے والے جہاد میں رکاور ڈالنے والے کو المعبقین کہتے ہیں یہاں سے المعبقین سے مراد ہے کون سے لوگ جہاد میں رکاور ڈال رہے تھے یہ منافقین لوگ تھے طالع طالع منافقین کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس صورت اللہ حضاب اس درس میں تو اس جواب میں یہ ہم پڑھیں گے تو یہ جواب ہیڈنگ دوگی پھر جواب ہیڈنگ کے بعد ذہنی حاقہ کا ہیڈنگ دوگی اور ذہنی حاقہ بناؤگی اور ہیڈنگز اس میں منچن کرلوگی یہاں پر یہ ہے ذہنی حاقہ یہ ہے ذہنی حاقہ ہیڈنگ اس طرح دوگی یہاں پر ہے المعقین پھر یہ ہیڈنگ ہے رکاورٹ ڈالنے والے کون تھے تو یہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آپ لکھیں گے کہ رکاورٹ ڈالنے والے کون تھے پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشادات ہے تو یہاں پر ہیڈنگ دے دوگی ارشادی باری تعالیٰ اور جو منافقین تھے المعقین تھے تو جب خوف کا وقت آتا تو ان کے کیسی حالت ہوتی تھی خوف کے وقت منافقین کی حالت یہ ہیڈنگ ہے یہاں پر لکھ لوگی اور پھر جب خوف کا وقت چلا جاتا تو پھر کیسے ہوتی منافقین کی تیز زبانی اور چھالا کی تو یہ ذہنی ہاں کا ہو گیا بنا لوگی ذہنی ہاں کا اس طرح یہ جو ہیڈنگ سے ارگرد لکھ لوگی اس سے بہتر اور خوبصورت ذہنی ہاں کا آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر پہلا ذہنی ہاں کا بنانے کے بعد پہلا ہیڈنگ دوگی رکاوٹ ڈالنے والے کون یعنی ہم ان کی کیا کریں گے تعرف کی کون تھے ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے منافقین تھے جو بظاہر تو جنگ میں شریک تھی لیکن اندرونی طور پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی مسلمانوں کا ساتھ دینے سے روکتے تھے ان کا مقصد صرف اور صرف دکھاواتا اگر جنگ میں لڑنا پڑتا تو لڑائی میں توڑا سا حصہ لیتے انہیں صرف مال غنیمت کا علاج تھا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا یہاں پر ہم نے پڑھا کہ المعقین کون تھے یہ منافقین تھے منافقین کیسے لوگ تھے یہ بظاہر جنگ میں شریک ہوتے تھے بظاہر مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے لیکن اندرونی طور پر یہ کیا کرتے تھے اپنی دوستوں رشتہ داروں کو کیا کرتے تھے جہاد میں حصالین سے منع کرتے تھے تاکہ مسلمان کیا ہو جائے شکست کا جائے اور طولہ بہت جنگ میں شریک ہو جاتے تھے تو یہ صرف اور صرف دکھاوے کے لئے ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر مسلمان جنگ جیت جائے تو مسلمانوں کو اپنے آپ کو شو کرنے کے لئے دکھانے کے لئے وہ جنگ میں آتے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مالی غنیمت کے لالش میں حصہ لیتے تھے کہ اگر مسلمان جنگ جیت جائے تو مسلمانوں کے ہاتھ مالی غنیمت آ جائے تو اس میں ہمارا حصہ ہو جائے تو اس کے لئے بھی وہ کیا کرتے تھے وہ حصہ لیتے تھے تو ارشادی باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کے بر میں کیا ارشاد فرمایا یہ آپ ہیڈنگ دے دو گے ارشادی باری تعالیٰ بڑا بڑا لکھ لوگ یہ مارکر سے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں ایک اور جگہ فرمایا ارشادی باری تعالیٰ ہے اور اگر تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کرے مگر کم یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان فرمائی کہ منافقین کیسے لوگ ہیں یعنی بظاہر وہ تو کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کو دکانے کے لئے وہ جنگ میں آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے لوگوں بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور پسپردہ لوگوں کو منع کرتے ہیں مسلمانوں کا ساتھ دینے سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کریں مگر بہت کم جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے کہ مالی غنیمت کہ لالج کیلئے وہ کیا کرتے تھے کبھی کبھر میدان جنگ میں آتے اور جب سخت وقت آتا خوف کی حالت آتی تو منافقین کی حالت کیسے ہوتی تھی یہاں پر یہ پڑھیں گے خوف کے وقت منافقین کی حالت یہ ہیڈنگ دے دو گے مرکر سے خوف کے وقت منافقین کی حالت خوف کے وقت ان منافقین کی حالت متغیر ہو جاتی ہے متغیر تبدیل ہو جاتی ہے ان کی آنکھیں پترا جاتی ہیں یعنی جب بندے پر مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے سخت وقت آتا ہے تو بندے کی جو شکل ہوتے ہیں یہ تبدیل ہو جاتی ہے اور گبراہت سے یا پریشانی کی وجہ سے یہ آنکھیں نکل آتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں آنکھوں کا پترا جانا اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف کے وقت ایسے دیکھتے ہیں جیسا کہ ان پر موت کی بے خوشی تاریخ ہو گئی ہو جب خوف کا وقت آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ان پر موت کی بے خوشی تاریخ ہو گئی ہو یعنی ان کی خالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ ایمان کی دولت سے خالی ہوتے ہیں تو پھر ایسے وقت میں ان میں نہ استقامت ہوتی ہے نہ صبرتحمل یہ چیزی سب کچھ نہیں ہوتی منافقین کی تیز زبانی اور جالے کی اور جب خوف کا وقت چلا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کی حالت یعنی جنگ میں ایسے ہو جاتی ہے کہ مسلمان فتحاب ہونے کی قریب ہو یا فتحاب ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں ایسی حالت میں منافقین چالا کی سے کام لیتے ہیں اپنے تیز زبانیں چالتے اور چالا کی سے کام لیتے ہیں کس چیز کے لئے مال غنیمت کے لئے مال غنیمت میں ہمارا حصہ ہو جائے اور مسلمان ہم کو کچھ نہ کہیں مسلمان کو پتہ نہ چلے جب خوف کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ منافقین تیز زبان چلاتے ہیں اور مال غنیمت کی حصول کے لئے یعنی حاصل کرنے کے لئے چالا کی سے کام لیتے ہیں مومنوں پر تنقید کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مومنوں پر تنقید کرتے ہیں چالا کیسے کم لاتے اور سوچتے ہیں کہ اب اگرچہ پھر فوج آ جائے تو سہرائی دیہات میں نکل پڑیں گے تاکہ وہاں مسلمانوں کے احوال سے آگائی حاصل کرتے رہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر پھر دشمن کی فوج واپس ہو جائے اور حملہ کریں تو پھر ہم کیا کریں گے یہ ایسے سوچتے ہیں کہ پھر ہم مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور میدان جنگ چھوڑ دیں گے اور دور کہیں یہاں سے چلے جائیں گے سہرہ میں اور پھر وہاں سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوال سے آگاہ رکھیں گے راستے پر آنے جانے والوں سے مسلمانوں کے حالات پوچھتے رہیں گے تو یہ منافقین کے حالت اللہ تعالی نے بیان فرمائی اس درس میں کہ منافقین کے ایسے حالت ہوتی ہے خوف کا وقت ہوتا ہے تو پھر ان کی حالت کیسے ہوتی ہے خوف کا وقت چلا جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کی حالت کیسے ہوتی ہے تو اس سوال میں ان منافقین کے حالت بیان کی گئی یہ الدرس الاول بے کا سوال نمبر تین یعنی التمارین ختم ہو گیا اور اس درس میں جو ہے مفہومات نہیں ہیں تو یہ سوال نمبر تین پر یہ اتمارین ہتم ہو گیا اس کے بعد ہم شروع کریں گے ادرس الاول جیم نیکس لیکچر میں ہم کیا کریں گے ادرس الاول جیم کے سوالات مفہومات کے پڑھائی کریں گے اور شروع میں جو میں نے خومرک نوٹ دیا تھا وہ خومرک اپنے ساتھ نوٹ کر لے درس الاول جیم اور درس الاول علیف کا سوال نمبر دو اچھی طرح یاد کر لے صدق اللہ علیہ